پروموٹ کرنے والے آرگنائزرز بڑی مشہور ڈانسر بلائیو ہے جی آج کیا بات ہے آپ دیکھیں گے آپ ٹکٹ اتنے کی یہ جو درہ گھٹیا ٹائپ کے ہوں گے تو وہ درہ سوسو والی ٹکٹ کے اندر چلنا ہوگا بہت مہنگی ہوگی تو پانچ پانچ ہزار کی ٹکٹ ہوگا جی کانسرٹ ہے سپیشل پروگرام ہے محفل موسیقی ہے یہ جو پروموٹ کرنے والے ہیں ان کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں اللہ تو یہ جو سینماوں کو ترقی دینے والے اور ان کو پروموشن دینے والے اور ان کے لیے فنڈ کرنے والے اور ان کے لیے مشورے کرنے والے اور ان کے لیے میٹنگز کرنے والے اور ان کو بڑا چڑھا کے بیان کرنے والے اور ان کو فنڈ دینے والے اور اس میں سپورٹ کرنے والے یہ سارے کے سارے اس آیت مبارکہ کو در اپنے سامنے رکھ لیں کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی کو فروغ دینا چاہتا ہے اس کے لیے دنیا آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے تو یہ جتنے کرنے کرانے والے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو ارگنائزرز اور پروموٹرز ہیں ان سب کو تنہ تنہا ان کا گناہ نہیں ملے گا جملہ شورا کا گناہ ان کے کھاتے میں آئے گا تمام شورا کا گناہ بھی ان کے کھاتے میں آئے گا حدیث موارد میں فرمایا کہ جس نے کسی دلالت کی طرف گمراہی کی طرف بلایا تو اس پر اس گمراہی کا بھی وبال اور جو اس کی پیروی کریں گے ان سب کا بھی وبال و گناہ اس بندے پر آئے گا تو لہذا جو اتنے بڑے بڑا چڑھا کے پیسے کے نشے کے اندر مست ہو کے یعنی یہ پیسہ کمانے کے لیے کہ جناب ہمارا ایک تو یہ کمانے کا بڑا ذریعہ نہ ہے لیکن اگر تھوڑا سا موسیقی والا چینل کھل جائے گا تو بڑی شاندر ترکیب بن جائے گا ادھر سے بھی بڑا پیسہ آئے گا یہ والے کام کر رہے ہیں ادھر سے بڑا پیسہ بڑا پیسہ تو آئے گا اللہ کے بندوں گناہ بھی بہت بڑا آئے گا اتنے پیسے نہیں آئیں گے جتنے گناہ آئیں گے پیسہ ختم ہو جائے گا گناہ نہیں تمہارے اوپر سے ختم ہونا پیسہ تمہارے مرنے کے اوپر کام نہیں آنا لیکن گناہ تمہاری قبر کے اندر ساتھ جانے ہیں اس پیسے سے تمہاری آخرت نہیں بچنی لیکن گناہوں نے تمہاری آخرت برباد کر دینی ہے ان چیزوں کو بھی دیکھیں صرف پیسہ ہی اپنی زندگی سمجھا ہو پیسہ ہی اپنی جینا مرنا سمجھا ہو مسلمان کے لیے پیسہ جینا مرنا نہیں ہوتا اس کے لیے اللہ کی رضا اللہ کے رسول کی رضاج ہے وہ اس کی زندگی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر اس کو موت آنے کی تمنا ہوتی ہے لہٰذا اتنے کثیر گناہوں کا دروازہ نہ کھولیں اور اس سے درہ پیچھے